لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ کوسٹن آیا ہے بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ جو قبر کے سوالات ہیں کیا ان کا آغاز امت محمدی سے ہوا کہ کافر سے تین اور مسلم سے چار یا پچھلی امتوں میں بھی سوال جواب ہوا کرتے تھے بڑا انٹرسٹنگ کوسٹن ہے اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں تو اس کے اوپر علماء کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے اس زمن میں ایک رائے جو آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں وہ رائے یہ ہے کہ جو سوال جواب کا معاملہ ہے یہ صرف اسی امت کا خاصہ ہے پچھلی امتوں کے ساتھ سوال جواب نہیں ہوتے تھے ان کے پاس اللہ کے نبی آتے تھے اللہ کے رسول آتے تھے انہیں دین حق کی طرف بلاتے تھے جو بات مان لیتے تھے ان کا بیڑا پار ہو جاتا تھا اور جو نہیں مانتے تھے ان پہ عذاب آتا تھا اور وہ ختم ہو جاتے تھے تو سوال جواب کا معاملہ ہی نہیں تھا یا تم اس پار ہو یا تم اس پار ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا یہ رائے الحکیم الترمزی کی ہے یہ امام ترمزی سے الگ ہے الحکیم الترمزی یہ بڑی مشہور کتاب ہے نوادر الاصول انہوں نے یہ کتاب لکھی ان کا زمانہ امام ترمزی کے زمانے سے زیادہ پرانا نہیں ہے یہ قریب قریب آس پاس ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں لیکن یہ الحکیم الترمزی ہیں تو ذرا یہ آپ واضح رہے کتابوں میں جہاں الحکیم الترمزی آئے وہ الگ ہیں اور امام ترمزی الگ ہیں تو یہ ان کی رائے ہیں اور بھی کچھ علماء کی رائے ہیں اچھا ایک رائے اس میں یہ ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی دیفنیٹ آنسر نہیں دے سکتے کوئی پکا جواب نہیں دے سکتے ہمیں ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہوتا تھا پہلے تو ابن عبدالبر کی یہ رائے ہیں جسے وہ التمہید نامی کتاب ہے اس میں اس رائے کا اظہار کرتے ہیں اچھا ایک تیسری رائے ہیں یہ امام نواوی کی رائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دو فرشتے منکر نکیر کا آنا اور قبر کا عذاب ہونا یہ از ظاہری قبر سے متعلق نہیں ہے وہ برزقی قبر ہے وہ پہلے بھی تھی آج بھی ہے ہمیشہ رہے گی وہیں سوال جواب ہوتے ہیں وہیں جزا سزا ہوتی ہے وہیں عذاب ہوتا ہے چاہے مچھری کھالے چاہے بھگڑیار کھالے چاہے کوئی چیز ختم کر دے آگ جلا دے پانی میں مل جاؤ کچھ ہو جائے وہ برزق کا معاملہ ہے تو امام نواوی جو شارح شہی مسلم ہے انہیں شہی مسلم کی شرح لکھی ہے اگر آپ کو حدیث سے شغف ہو تو امام نواوی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا جو ان کی رائے ہیں امام سیوتی جو ہے وہ بھی زمن میں لکھتے ہیں کہ ایسا آدمی جو دفنایا نہ گیا ہو یا کہیں چڑھا دیا گیا ہو جیسا سلیب پہ چڑھا دیا گیا ہو کہ اس کو آ کے چیل کوئے کھاتے پھریں اس کو بھی عذاب ہوتا ہے یا اس سے بھی سوال جواب ہوتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا کیونکہ تم ظاہر کو دیکھتے ہو لیکن انسان اور جنات کے علاوہ یہ سب پہ ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب عذاب ہوتا ہے مردے کو جب کافر کو عذاب ہوتا ہے اور اس کو ایک گرز پڑتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کافر کی سوالات کے زمن میں بھی بیان کیا تھا تو اس کی جو چیخیں ہوتی ہیں وہ انسان اور جنوں کے علاوہ سب سنتے ہیں تو یہ جو ہے امام سیوتی کی اس رائے کا اظہار جو ہے انہوں نے ابیات التسبیت میں کیا ہے یہ ان کی مشہور ایک نظم ہے اس میں انہوں نے اس بارے میں اس خیال کا اظہار کیا ہے بہرحال یہ چند ایک رائے ہیں جو عام طور پر علماء جو ہیں اس زمن میں استعمال کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم